اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلیٰ آلہ تیبین التواہرین المعصومین اما بعد ماہ مبارک رجب میں کچھ ایسی راتیں ہیں جن کے کچھ خاص قسم کے اعمال بیان ہوئے ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت آدیس میں بیان ہوئی ہے انہی راتوں میں سے ایک رات ہے لیلت الرغائب پہلے میں اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اعمال کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ماہ مبارک رجب المرجب کی جو پہلی شب جمعہ آتی ہے یعنی جب بھی رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے تو اس چاند نظر آنے کے بعد جو پہلی شب جمعہ آئے گی اس کو لیلت الرغائب کا نام دیا جاتا ہے اس شب کے لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز نکل ہوئی ہے جس کے فضائل بہت زیادہ ہے اگر ان فضائل کو یہاں پہ بیان کرنے لگ جائیں تو شاید ہماری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے اور اس میں شاید ان فضائل کا احاطہ نہ ہو سکے بطور اقتصار ہم یہاں پہ ان فضائل میں سے صرف ایک فضیلت کو بیان کریں گے جس کے بعد اس کی اہمیت آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی پہلے اس کے فضیلت کو بیان کرتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ اس کی طریقہ کار جو ہوگا اس کی ترقیب ہوگی اس کو بیان کریں گے ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے انسان کے کثیر گناہ معاف ہو جائیں گے یعنی گناہوں کا ایک بہت بڑا زخیرہ اور بہت بڑا امبار جو انسان کے کاندوں پر بوجھ بن گئے ظاہر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گناہ جو اس کے ذمہ سے معاف ہو جائیں گے اس نماز کے تفیل سے اور دوسرے کے قبر کی پہری رات یہ نماز بحکم خدا ایک خوبصورت بدن خندہ چہرہ اور صاف اور شیرین زبان کے ساتھ آ کر کہے گی اے میرے حبیب خوشخبری ہو تجھے کہ تُو نے ہر سختی اور ہر قسم کی تنگی سے نجات پا لی ہے وہ شخص پوچھے گا کہ تُو کون ہے خدا کی قسم میں نے تجھ سے خوبصورت اور شیرین کلام اور خوشبو والا کوئی نہیں دیکھا وہ جو خوبصورت سامنے شکل صورت موجود ہوگی وہ اس کو جواب دے گی میں تیری وہ نماز اور اس کا ثواب ہوں جو تُو نے فلان رات فلان ماں اور فلان سال میں پڑھی تھی آج میں تیرے حق کی ادائیگی کے لیے حاضر اور اس وحشت اور تنہائی میں تیری حمدم اومگم خار بن گئی ہوں یہ فقط یہاں تاکی میرا ساتھ نہیں بلکہ کل روز قیامت جب سور پھوکا جائے گا تو اس وقت میں تیرے سر پر سایا کروں گی اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کسی کے سر پر سایا نہیں ہوگا لیکن یہ نماز اس کے سر پر سایا کرے گی پس خوش و خرم رہ کے خیر و نیکی کبھی تجھ سے دور نہیں ہوگی یعنی ایسی نماز ہے کہ فقط قبر میں نہیں بلکہ برزخ کے تمام منازل اور قیامت میں حتیٰ کہ میدان محشر میں بھی اس نماز کا ساتھ ہوگا یہ ہے اس نماز کی فضیلت یہ البتہ ہم نے ایک فضیلت بیان کی اس کے دیگر فضائر بھی ہیں جو کہ تفصیل کے ساتھ نماز کے طریقہ کار کو اس بابرکت نماز کی ترقیب یہ ہے کہ ماہِ رجب کی پہلی جمعیرات کو روزہ رکھے یعنی جو کل آنے والا دن ہے اس دن کو پہلے روزہ رکھے سارہ دن روزہ سے رہے اور جب شام کو روزہ افطار کر لے روزہ افطار کرنے کے بعد جب نماز ادا کرے گا تو نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑے گا یعنی ٹوٹل چھے نمازیں پڑے گا دو دو رکعت کی سورت میں اور کس انداز سے پڑے گا اس طرح پڑے گا کہ ہر رکعت میں سورہِ حمد کے بعد تین مرتبہ سورہ اِنَّا اَنزَلْنَا ہو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی جو سورہِ مبارکِ قَدْرِ ہے اس کو تین مرتبہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد بارہ مرتبہ سورہِ توحید یعنی کُلْ هُوَ اللَّهُوَ آخِدْ کو پڑے گا اور اس کے بعد اسی انداز سے اپنی بارہ رکعت نماز کو مکمل کر لے گا نماز سے فارغ ہونے کے بعد ستر مرتبہ پڑے اللہمَّ صل على محمد النبی الامی وعلى آلِ محمد یعنی محمد و آلِ محمد پر اس انداز سے درود پڑے جب یہ درود پڑھ لے اس کے بعد پھر سجدے میں جائے اور سجدے میں جا کر ستر مرتبہ یہ تسبیح مبارکہ اپنی زبان سے جاری کرے سبوحن قدوس رب الملائکت والروح یہ تسبیح مبارکہ ستر دفعہ اپنی زبان سے جاری کرے گا پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا لے اور ستر مرتبہ یہ ولے جملات اپنی زبان سے ادا کرے رب غفر ورحم وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ ان کلمات کو بھی ستر مرتبہ ادا کیا جائے گا جب ان کلمات کو ادا کر لے پھر دوبارہ دوسری مرتبہ سجدے میں جائے اور ستر مرتبہ انہی مذکورہ بالا کلمات کا دوبارہ اے آدھا کرے سبوحن قدوس رب الملائکت ورروح اس انداز سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی جب یہ اذکار اور تسبیح مبارکہ کو اپنی زبان سے جاری کر لے اس کے بعد اپنی حاجات کو بارگاہ کردگار میں طلب کرے انشاءاللہ جو دعا بھی اپنی زبان سے جاری کرے گا جو کچھ بھی بارگاہ رب العزت میں مانگے گا انشاءاللہ اس کی تمام دعائیں بصدقہ و بطفیل محمد و علی محمد قبول ہو جائیں گی اور اس کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات مل جائے گی بندہ حکیر کو بھی اگر جب نماز ادا کریں تو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ